ہلو مائی یوٹیوب فیملی مائی کچھی آرمی ویلکم بیک تو انادر ویڈیو ان گلی و ان چوباروں میں آپ کا ایک اور بار سواغت کا تھا ہے آپ کا اپنا کچھی ٹاویلر اس وقت نکرا ہوں اپنے گاؤں سے صوبہ گیارہ بجے ویسے کافی لیٹ ہے لیکن چلتا ہے موسم دیکھئے کتنا سوہانا موسم مہرکھا ہے اور آج میں نکلا ہوں چرماسٹ می ٹریپ یہ دو دن کی ٹریپ ہے میری ساتھ ماتھم کی اور میرے گاؤں سے ابھی جسٹ میں نے رائٹ سٹارٹ کی ہے بہت ہی لیٹ ویسے ہو گیا ہوں کافی زیادہ کہہ سکتے ہیں اس کو لیٹ دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں بھائی پلان تو کافی سارے ہیں لیکن میرے پلان تو راستے میں ہی بنتے ہیں بھائی کچھ پریپیر ہوتا نہیں ہے چلو تھوڑا اور آگے بڑھ کے موٹرول آگیں شروع کرتے ہیں پھر یہ دیکھئے اس کے سائیڈ میں کتنے گجب کے خیت ہو رکھے ہیں اور ابھی بارس کے وجہ سے کافی ساری ہریالی ہیں اور ایک دمہارا بھرا لگ رہا ہے ویسے یہ بہت سارے کانٹے ہو رکھے سائیڈ میں لیکن بارکسی سیزم میں کے روڑ کے اتنا ماس طور پر ہے میرے گاؤں کا یہ میرا روج کا روٹ ہے میں یہی سے گجرتا ہوں عام طور پر جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے اور ہاں اب بھائی مونسن والی فیل بھائی دیکھئے وارٹر کاؤسنگ آگئی اور یہ وارٹر کاؤسنگ جو کچھ میں میرے کو یاد دلاتی لڈاک میں لڈاک میں جو میں نے رائیڈ کی تھی اس کے کیونکہ لڈاک میں بھی بھائی اتنی خطرناک والی اور وارٹر کاؤسنگ نہیں ہوتی جتنی کچھ میں ابھی مونسن سیزن میں ہو رکھی ہے اور یہ آگے ہم ڈگرہ موکھن چارستہ چوکڑی جسے کہتے ہیں میں یہاں پہ بیٹھا رہا ہوں کبھی کبھی یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے پورا تلاو بھراک ہو میرے سامنے اور اس میں سے چھٹکی کو نکال رہے ہیں بھائی سائلنسر تک پانی بھرا ہوا ہے اور اس کی کمی تھی کیا یہ دوبارہ دوسری آگئی ارے بھائی چلو بیچ میں سہی نکالتے ہیں پھر ڈائپ بھی دل جائے گی تھوڑی ہائے 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 تھنڈا پانی ہے بھائی بہت تھنڈا میرے سوز میں چلا گیا اتنی ابھی رائیڈ سٹارٹ بھی ابھی ہوئی اور میرے سوز میں ابھی سے پانی چلا گیا مجھے لگتا ہے راستے میں باریس ہوگی افکوس بہت ساری باریس ہوگی ایسا لگتا ہے لیکن چلو کوئی نہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے رائیڈ میں ہاں ہاں تھوڑی تھوڑی بوندہ باری ہو رہی تھنڈی تھنڈی ہواے آ رہی ہیں میں ایسے فول سلیو پہن کے نکلا ہوں تھنڈ تو اتنی لگنی رہی لیکن پھر بھی تھوڑے تھوڑے بوندہ باری میں ابھی بھی گیا ہوں میں ابھی ابھی بھی گا ہوں اور پہیڑ بکریہ اور چروہ ہے ایک گاؤں کی نسانی ہے اور گاؤں میں سے جب نکلتا ہوں تو میرے کوئی ایسا کچھ سامنے آتا ہی ہے یا تو گائے آتی ہے تو بہن سے آتی ہے چلتا ہے ویسے سب موٹر بکی میں تھوڑا تھوڑا آپ وہ سکیپ کیجئے گا اور گڑے بھی دیکھ کے چلا نہ پڑتا ہے ابھی گاؤں میں جو راستہ ہے کافی کچھا ہے چلو جلدی سے چڑھتے ہائیوے پہ ہاں تو جسٹ ابھی ہائیوے پہ چڑھے ہیں اور بتانے کو تو بہت کچھ ہے سیر کرنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن دیرے دیر آپ کو بتاتے چلیں گے اپنی رائیڈ کے بارے میں ویسی چلیں گے یہ جو رائیڈ ہے میری اس میں بہت ساری جگہ کور کروں گا جیسے کہ میرے کو پہلے جانا ہے اور ماتا اس کے بات کنڈی دھوڑ اس کے بات نرک لیکن کیمرے بھی کافی آ رکھیں دھول وغیرہ تو بہت ساری جگہ جانا ہے ویسے لیکن اس کے ویلوک جو ہے اس ویلوک کے بعد آئیں گے کیونکہ پہلے میں جو ہے آپ کو دیکھاؤں گا ڈے ون کی میری موٹر ویلوکنگ اور ڈے ون کی جھرنی کی کیسے میں پہنچتا ہوں یہ اپنے چھتکی کی کچھ حالت ہو رکھتی ہے بھائی صاحب یہ مبالک سی وجہ سے پورا بیک بانگ کر رکھا میں نے یہ ہے اپنا تمس اور وار وارا ٹی سٹال موٹر ون کیونکہ سی وجہ سے محفظ موسم موسم چلو ملتے ہیں کہ ہم نکلیں گے بوش اور وہاں سے دیکھتے ہیں کوئی ساتھی دوستہ ملے کو ان کو لے کے چلتے ہیں پھر آپ نے تو اکلے جانا کی عادت ہی ہے کچھی آرمی سٹے ٹونڈ رہی گا بس ملتے ہیں ایک چھوٹے سیٹوی بریک اور اور تو اپنے ویورس ملے ہیں جو کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمارے دینیس بھائی اور جکو بھائی اور کافی اچھا لگا یہ بھی یہیں کہیں لاکھون کے ایسے ہی کافی لوگ اپنے ویڈیو دیکھتے ہیں تو دیرے دیرے بس کچھ کو دکھاتے ہیں بھائی ایک الگ نیجریے سے چلا ملتے ہیں دوستو جیسے کہ ابھی اپنے ایک ٹی سٹول دیکھا وہ میرا اڈا کہہ سکتے ہیں جب بھی میں بوجھ اور کسی لمبی ٹرپ پہ جاتا ہوں جیسے کہ لڈا گیا تھا تو وہیں پر کھڑا رکھے میں نے چائے پی تھی اور اس دار بی ایسے کچھ پہلے تو پیٹرول فراتے لیں چھٹکی میں اس کے بعد نکلتے ہیں دہلا ڈال دو ڈیو کرو رو بیا گیا ہو جاتا ہے اپنے پی آنے ڈال دو ڈال دے ڈال آڈ پاس آمچ پھول دیں گی چھو چھلاو چھلا بھر جو چھل کئی آجر ست سو پچاس آجرہ پچھا سال سے آجوہی لے کلا سو اپنے ٹنگ کی فل کروا کے نکلا ہوں ریلانس سے بچھے ریلانس سے کافی پرانی دوستی بھی ہے اور کافی نئی دسمانی بھی ہے اس کے پیچھے کی کافی لمبی سٹوری ہے اور کافی دل دے حلا دینے والی جسے کہہ سکتے ہیں کافی کھونی سٹوری ہے اور کافی سارا جھگڑا وغیرہ اس میں ہے لیکن وہ سنائے گے آپ کو کسی اور دن ابھی چلتے ہیں رائیڈ پہ ارے یار کتنے گڑے بھائی ساپ ایسا لگتا ہے کہ گڑوں میں بوجھ ہے بوجھ میں گڑے ہیں بہت پرساسن کیا کر رہے ہیں سو رہے گیا نگر پالی کے والے سب ابھی موٹو بلوگن کرتے ہیں ارے یار یہ ہے دیکھئے ہمارے ہمارے انڈیا کی نسانی راستے میں آپ کو بہت ساری گائے اور ویسے دکھنے کو لیں گی یہ والا راستہ کچھ ٹھیک لگ رہا ہے ویسے اور کالے بادل چھائے ہوئے آسمان میں کافی حسین اور کافی سوہانا موسم ہے ویسے ابھی میں نے رینکوٹ لگا کے رکھا ہے تھوڑی گرمی ہو رہی لیکن کیا کریں ابھی بھیگنے سے تو اچھا ہے دیکھتے ہیں کب تک سوکھا رہتا ہوں میں ایک دو بار تو راستے میں بھاریس ہوگی اور افکوس بھیگنے ہی والا ہوں سب سے پہلے ہم جائیں گے کھوبری ویلیج میکن دادا کے درسن کرنے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا پلان کریں گے کہاں کہاں جانا ہے ابھی فیلال ہم کچھے روٹ پہ موڑ چکے ہیں اور آجو باجو کے نظارے آپ دیکھیں تھوڑے مونسون ہے اس وجہ سے کتنے گرین کتنی ہریالی ہے اور ہم قریب قریب پہنچ ہی جو کہ ہیں ہوبری ویلیج اور کرویگ والا راستہ ہے بیسے راستہ کافی سئی ہے کہیں کہیں پہ گڑوں کو چھوڑ کے اور بھوندہ مادی ابھی بھی شروع ہے اور اس ٹرپ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ بندے آئے تھے میرے ساتھ چلنے کو ریڈی تھے صبح صبح گیارہ بجے تک میں نے انتظار کیا لیکن کمی نے ساتھوں کے ساتھ پلٹ گئے پھر کیا کرے میرے کوئی کلہ نکلنا پڑا رہا ہے ویسے گالی کے لیے معاف کیجے گا مجھے لیکن کیا کرے ابھی غصہ اتنا رہا ہے مجھے اوہو سائیڈ میں نظاریں اور اوپر کالے گھنے بادل اور اپنے چٹکی بھائی پوری طرح سے میں فیل لے رہا ہوں اس رائیڈ کی میں پوری طرح سے اتنے رومانٹک سانگ ہائے ہائے سننے کا میرے کو من ہو رہا ہے اور گانے کا بھی من ہو رہا ہے آج موسم بڑا بائیمان ہے اور کھرے کھر بائیمان اچھے موسم آج تو گزراتی پر کری لوں اور سائیڈ میں جو کٹلی ہری آلی آج یہ رستہ چھے کوئی بیلیب کرسے کیا کچھ نہیں نہیں آو آو ایک وار آو بھائی کچھ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا ہلو ویچ ویچ میں تھوڑی کچھ بھی کرے جی ضرور ہے کیونکہ میڑے چونتہ وری نہ کچھ ٹراویل رکھے پر کچھ تکرے لو تو تو آلو پاویندہ سی ویچ ویچ یہ ڈیسائیدو سائیڈ میں رسطہ نیرا تو پیتنو ایندو کیکہ ہوتے اونڈا رکھی پانچ ہی نیکڑو میڑی گھاس جو سین گرنو ہے جیکی کھڑ بڑو وہ کترو آیا نیرو تائیں کسم سے بینے جاڑ وار ایڑا نیلا ایڑا نیلا تھائیویا اینکے گال چھڑ دیو مجا جتے ویڑے گنوں ٹائم پوٹھیاں آئیویں آتے اور ہندی میں آتے یار آئے موئی پبلک یار سمجھے جنے کی کچھ ہندی کئی اوپا پاچ ہی ہندی کئی دو کچھ ہی ٹائویلر یہ یہ رکھی اپنی چٹکی بھائی یہاں پر لوکیشن صحیح لگ رہی ہے اور دیکھئے کتنے مست نظار ہیں بھائی یہاں کے کاز میرے پاس ڈرون ہوتا لیکن کوئی نہیں یہ اس والی جگہ اوپر میں کھڑا رہتے ڈرون سوٹ لیتا چلو کوئی نہیں دیکھیں گے فیچر میں ڈرون رون کا کچھ کیا ہوتا ہے لگے جیار کافی یہ بیگ جو سمیت یار تنہیں کیسا بیک بکڑا ہے میرے کو بار بہیں ہاں سے سرک جا رہا ہے یار میں نہ پریشان ہو گئے اس ٹریپ میں میں قریب قریب پچاس اک بار میں میں نے بریک لی ہے کہ یہ بیگ ٹھیک کیا واپس سے کھسک جا رہا ہے کوئی نہیں چلتا ہے مانگے ہو چیزیں ایسی ہوتی ہے سالہ کچھ ٹراویلر یوٹیوبر جس کے پاس بیگ ہی نہیں ہے کیا بات ہے ابھی میں آن لائن بیگ ابھی پیمٹ کر کے کرواتا ہوں جلدی سے اور کیونکہ یار ایسا نہیں چلتا پبلک بولے گی یار ہر وقت کسی کسی کی چیز مانگ کے چل رہا ہے کیا بنا دی ہے میرے کو لوگوں نے یار ملب دوستوں نے لوگوں نے تو نہیں لوگوں نے تو کافی اچھا ریسوانس دیا ہے میرے ویڈیو کو اور آگے بھی آئی ہوگ پہ دیتے رہیں گے چلو واپس سے چلتے ہیں روٹ پہ لوگوں کا نئی لوگوں کی کیا بات کریں میں خود کہیں بولتا ہوں مجھے جب ٹریپ میں جاتا ہوں تو کسی نے کسی چیز کی کمی پڑتی ہے تو میں دوستوں کے پاس مانگ کے ہی جاتا ہوں ویسے لدک ٹریپ بھی ایسی تھی آپ مانو گے نہیں لیکن اپنے کوکل بھائی اپنے سمیت اپنے رویت ایسے کر 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 میں نے چار پانچ پاور بینک مانگ کے اس کے بعد میں نے وہ والا مائک جو ہے وہ بھی مانگ کے گیا تھا سپیکر مانگ کے گیا تھا سالہ سب چیزیں ایسے ہی جگھاڑ کر کے لیا میں نے بہت خرچہ بجائے بھائی اس میں بہت خرچہ بجائے ہاں لدک ٹریپ میری بیس آزار میں کمپلیٹ ہو گئی مانو گے آپ میرے کو دادہ تھی اسی ٹریپ کرنے کی اوکے تو اور بھی زیادہ کچھ بتاؤں گا آپ کو لیکن ابھی ہم پہنچ چکے ہیں دادہ میکن کے مندیر کے بلکل باہر یہاں کہیں پہ پارک میں لگاتے ہیں پارک میں کیا لگانا یہ اپنا یہ اپنا ہی ہے یہ کر تو یہیں اندر چلیں گے سپیشل پارکنگ وی آئی پی پارکنگ کریں گے گیٹ کھولتے ہیں پہلے ہاں چلو بھائی چلو چلو چٹکی توڑی دے تو بھی آرام کر لے بھائی کافی لمبی ٹریپ کر کے آئی تو یہاں پر اپنی چٹکی کھڑی کر کے درسن کریں گے درسن کرنے کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں ہاں ہاں درسن کریں گے جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں اس سے پہلے کی کوئی ریلیٹی مجھے دیکھ لے کیونکہ پوری کھوم بڑی میں میرا میرا پہچان بہت زیادہ ہے اور میرے کچھ نزدیک کرسکتر بھی یہاں پہ رہتے ہیں جلدی سے پٹھاک سے درسن کر گئی یہاں سے نکلتے ہیں ملتے آپ کو رستے بھی چلو دوبارہ سے ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اور آپ بھی نکلتے ہیں آج تھوڑے جلدی میں ہو اور نہ رکھتا لیکن دوبارہ مل لیں گے ٹھیک ہے چلو بھائی ملتے ہیں اب بھائی میں کیا ہی کہوں رات کو سائد آٹھ بج رہے ہیں اور میرے گوپرو کی بیٹری بلکل بلکل ختم ہو گئی ابھی میں جو سوٹ کر رہا ہوں وہ تھوڑا اپنے موبائل سے سوٹ کر رہا ہوں رات کو میں ابھی لقپد پہنچنے والا ہوں جسٹ پہنچنے والا ہوں لقپد گرودارہ رات کے بجرے نو اور ہم انٹر ہونے والے ہیں لقپد میں یہ دیکھ رہے ہیں لقپد فارٹ ساتھ یہ دکھ رہا ہوا یہ لقپد فارٹ ہے ہم انٹر ہونے والے ہیں ملتے ہیں یہاں پر لیٹیں گے صبح ملتے ہیں یہاں پر لیٹیں گے صبح ملتے ہیں یہاں سے میں روم پہ ہوں پرگی سائٹ اور سپہ کے بجے ساڑھے آٹھ ابھی ابھی میں جسٹ اٹھا ہوں اور میرے پیچھے جو دیکھ سکتے ہیں وہی روم آئیسی روم میں میں رکھا تھا پہلے آپ کو اندر کا کچھ view دکھا تھے کیونکہ رات کو لائٹ کم ہونے کی وجہ سے صحیح طرح سے دکھانے پایا پہلے دکھاتے ہیں روم اور پھر چلتے ہیں گروہ دوارہ کے اندر یہ ہے اپنا روم یہ میرا سکتے ہیں گروہ دوارہ کے درسن کرتے ہیں اور وہاں بند ہے لنگر تو جو بھی بندے آ رہے ہیں لگپت تو آپ کو بتا دے کہ گروہ دوارہ میں رہنا کھانا سب کچھ فری ہے اور روم کافی اچھے ہو رکھے ہیں لنگر بھی یہاں پر 247 مرلو 24 گھنٹے یہاں پر کھانا ملتا ہے اگر آپ کو رات کو دیری بھی ہو جائے تو بھی یہاں پر دلو کو کھانا ہلایا جاتا ہے کافی اچھا ہمارے لنگر اینجو کیا پراتھے اتنے گجب ہو رکھتے ہیں تو میں نے تو پانچ یا چھے کھا لیا پتہ نہیں کتنے کھا لیا لیکن یاد بہت زیادہ بھوک لگے کیونکہ جو میں پھرا سانو ماس اپاس کیا ہوں تو ایک ہی ٹائم کھانے کو ہوتا ہے تو پانچ چھے تو اتنی جلدی گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا تو اچھے سے پراتھے اور اچھا سوپے سوپے کھا کے اس کے ساتھ چائے بھی کافی بڑھی آوالی تو وہ سب کر کے اب گرودھارا میں اندر چلتے ہیں پیٹ پوزہ آپ کر لیے اس کے بار یہاں سے نکلتے ہیں اپنے رائٹ کنٹینیو کرتے ہیں واپس سے پہلے درسل کراتے ہیں آپ کو گرودھارا کے موسیقی موسیقی میرا گھر بہت دور ہے یار بہت دور ہے ڈرائیو کرنے پڑے گی بہت موسیقی 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 موسیقی